بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سابر حسین امید کرتا ہوں آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے خریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چنے چاٹ چنے چاٹ بنانے کے لیے دو جو چیزیں ہم نے لیے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سفید چنے لیے ہیں ہم نے ایک پاؤ جو ہم نے ابال کر رکھ لیے ہیں علو لیے ہیں ہم نے دو عدد جو ہم نے ابال کر کاٹ کر رکھ لیے ہیں تمہٹر لیے ہیں ہم نے دو عدد لال جو ہم نے کاٹ لیے ہیں پیاز لیے ہیں ہم نے بڑے ساسیر کا ایک عدد جو ہم نے کاٹ لیا ہے سبد میرچ لیے ہیں ہم نے چار عدد جو ہم نے بریگ پری کاٹ لیا ہے دہی لیا ہے ہم نے ادھا کلو جو ہم ضرورت کے مطابق استعمال کریں سبد دنیا اور پدینے کی چتنے ہم نے بنائی ہے دو چمچ کادہ نمک لیا ہے ہم نے ادھا چمچ سب سے پہلے ہم بنایں گے امیلی کی چٹھنی بنانے کے لیے ہم نے امیلی تقریباً تین گھنٹ سے بیوگ کر رکھیں گے چینی لیا ہے ہم نے تین چمچ نمک لیا ہے ہم نے ازا چمچ سرخ مرچ لیا ہے کوٹی ہوئی ازا چمچ چاٹ مسالہ لیا ہے ایک چمچ سب سے پہلے ہم امیلی سے امیلی کے بیین کر لیں گے چھنی سے چھان کر بسم اللہ اسلام ماروز رکھیں ایسے ہی ساری امیلی سے بیج نکال لیں گے امیلی سے گھٹکیاں ہم نے نکال لی ہیں پہنے میں ڈا دیں گے امیلی بسم اللہ رحمہ 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 اور وہ ہی پانی ڈا دیں گے جس میں امیلی سربا کی بھوگو کا رکھی ہوئی بسم اللہ رحمہ 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 امیلی ہمارے بالانے شروع ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈا دیں گے پوٹی روی سرخ میرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم چاڑ مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نمک مکس کریں گے سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم نے پانچ منٹ تک سلو آگ پر ہم نے چتنی کو پکایا ہے اب چتنی ہماری کیار ہو چکی ہے اب ہم چودہ کریں گے بند اور چٹنی کو تھنڈا ہونے دیں گے ابھی ہم ان سب چیزوں کو مکس کریں گے پہلے ڈالیں گے چینیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کالو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹے ہوئے ٹماٹر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز و مرچے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ڈالیں گے پہلے ڈالیں گے آدھا ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ڈالیں گے دہی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی ہم آدھا ڈالیں گے ان سب چیزوں کو مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اوپر ڈالیں گے ودینے اور دہی کی چٹنی منا کر جو ہم نے پکس کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی کی چٹنی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے مکس کریں گے یہ چاٹ آلو چلے کی چاٹ صرف ہم نے زہیب کے کہنے پر بنائی ہے زہیب نے زید کی تھی ابو جی آپ آج آلو چلے کی چاٹ بنائیں اب ہم اسے رکابی میں نکالیں گے اور زہیب اور آنیب کو کہیں گے کہ تیسٹ کر کے بتائیں بلدہ گے دواز beb پر تو صرف بنی یا folli کھا کر بطائیں کہ얼و چنے کی چاٹ بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلدہ نیب نیب نمجھ مرکات کے پر دو دنے پیلا نیب نکھویا کھا لیا اڑا میں کھوانا آہ کھالا آہ 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 موسیقی 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 ہماریم مزایا ہے بہت مزایا ہے ہاں رہے ہمارکانا چھاڑے گا لاندھو سے ایک بری مرزار بنی ہے بس ہے جاؤد نے عریب نے دونوں نے کھا کر بتایا ہے بہت ہی مزایا ہے زہیب کو تقریباً پیٹھ بڑھ کے کھائے گا پھر ہی زیادہ مزا آئے گا کیونکہ اس نے خود اپنے لیے ہی آج بنوائی ہے اگر آپ کو یہ ہماری چاٹھ والی رسوی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ اور جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل پہ جی فاسکوٹ کو سکرائب کر لیں اور بیل لائک کرنے کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اعجاز دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ